تو دوستو یہ دیکھئے اس کے اندر کا یہ خوبصورت خوبصورت منظر ہے ساتھ میں ماشاءاللہ اس کے مسجد ہے اور یہ واکنگ جو ہے وہ ٹریک ہے بہت زیادہ گرینری ہے اس کے اندر خوبصورت درخت ہیں اور خوبصورت انتہائی طریقے سے بنایا گیا ہے اب پہلے بھی میں نے آپ کو اس کا وزٹ کروایا تھا لیکن اس وقت جو ہے وہ کافی زیادہ گراس کٹنگ وغیرہ بھی خراب ہوئی تھی اور کافی خستہ صورتحال تھی لیکن آج ماشاءاللہ سے یہاں پر جو ہے وہ کافی جو ہے وہ بہتری نظر آ رہی ہے گراس بھی جو ہے پراپر کٹ ہو چکی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ نسبتاً بہتر حالات ہیں پہلے سے ابھی مزید آگے بھی بڑھتا ہوں اور اس کے سارے مناظر کو میکسیمم میں کور کرتا ہوں آپ کے لیے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے بلوت فندوز ہوں تو دیکھتے ہیں کہ اس وقت موجودہ جو صورتحال ہے نیشنل پارک کی وہ کیسی ہے اور یہاں پہ اس وقت جو ہے وہ کیسے حالات ہیں تو صبح صبح کا خوبصورت منظر ہے دوستو یقینی طور پر جو ہے اس کو انجوائیمنٹ کرنی چاہیے اس سے لطفان دوز ہونا چاہیے لیکن آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ جو ہے وہ اس کو انجوائی نہیں کر پاتے اور روٹینز جو ہے وہ ڈسٹراب ہیں اور لوگ جو ہے وہ سوتے رہتے ہیں اور ٹائم ضائع کرتے رہتے ہیں تو ابھی بڑھتے ہیں آگے اور آپ کو مزید جو ہے اس قدرتی جو ہے وہ مناظر میں آپ کو دکھا رہا ہے دیکھئے دوستو کتنے پیارے پیارے درخت ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالی کی قدرت تو دوستو یہ ساتھ ہی جو ہے یہ خوبصورت جو ہے وہ جھیل ہے اور یہ آپ دیکھئے دوستو یہ جھیل کے مناظر ہیں یہاں پر جو ہے ماشاءاللہ برڈز آئے میں اور ان کی آوازیں بھی جو ہے آپ وہ جو ہے وہ سن سکتے ہیں تو اس کی بہرحال کوئی ایسی اچھی صورتحال نظر نہیں آری پانی کچھ جو ہے وہ ایسے لگ رہے جیسے اتنا فریش نہیں ہے اور کوئی اتنی صورتحال بیتر نہیں لگ رہی بارال گرینری تو گرینری قدرتی مناظر تو جو ہے وہ موجود ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے یہ دیکھئے دوستو یہ اس کا جو ہے وہ دوسرا گیٹ ہے یہاں سے بھی انٹری جو ہے ہوا کرتی تھی لیکن فی الحال یہ جو گیٹ ہے وہ اس وقت بند ہے تو ابھی میں نے جو ہے وہ دوسری طرف سے انٹری کیے تو بیرل مجھے یہی لگ رہے کہ فی الحال جو ہے اس پر کوئی اتنا زیادہ کام نہیں ہو رہا گراس کٹنگ وغیرہ تو وہاں سے کچھ جو ہے وہ پروپر نظر آئی تھی لیکن ابھی جب میں آگے آگیا ہوں تو یہاں پر جو ہے کوئی ایسی صورتحال مینٹننس وغیرہ نظر نہیں آ رہی اس کا مطلب ہے کہ تقریباً جو آدھا پارک ہے اس پر تو ماشاءاللہ سے کام ہوا ہے لیکن اس کے آگے جو ہے یہ دیکھئے دوستو اس وقت اس طرف کی جو صورتحال ہے وہ اتنی جو ہے وہ کچھ بہتر نہیں ہے اور اس کے علاوہ یہ یہ جو ہے دوستو یہاں پر کیفیٹیریا وغیرہ ہوتا تھا بچوں کے لیے جو ہے وہ جھولے وغیرہ ہوتے تھے لیکن سٹل جو ہے ابھی دوہزار چوبیس میں یہ چیزیں جو ہے وہ بہتری کی طرف جو ہے وہ نہیں آئی ہیں تو یہ دیکھئے دوستو یہاں پر بھی یہ بورڈ وغیرہ جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے تو اس طرف سے جو ہے مینٹنس نہیں ہوئی ہے تاہم جو دوسری سائیڈ میں نے ابھی آپ کو دکھائی تھی وہ جو ہے وہ کافی ماشاءاللہ سے بہتر نظر آ رہی تھی تو بہر اللہ اگر اس پارک کو یہ چھوٹا سا پارک ہے اگر اس کو پروپر طور پر جو ہے وہ مینج جو ہے وہ کیا جائے یہ لاہور کا تو یہ ایک تو بہت ہی اچھی لوکیشن پر جو ہے وہ موجود ہے لاہور کی تو یہاں سے انشاءاللہ ایک بہت ہی زبردست جو ہے وہ انکم جو ہے جنریٹ ہو سکتی ہے جو کہ جو ہے وہ کام آ سکتی ہے عوام پر جو ہے وہ خرچ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ بہت ہی اچھے کاموں میں استعمال ہو سکتی ہے تو دوستو یہ خوبصورت مناظر تھے جو کہ میں نے مختصر سے وقت میں آپ کے لیے کور کیے اور اس پارک میں آنے کو میں نے بہت زیادہ انجوائے کیا تو آپ بھی اگر لاہور میں رہتے ہیں تو ضرور اس پارک کو بزر کیجئے گا یہ ٹکٹ فری پارک ہے تو یہاں پہ کوئی آپ کا خرچہ بھی نہیں ہونے والا لیکن انشاءاللہ قدرتی جو مناظر ہیں ان سے آپ ضرور ضرور لطف اندوز ہوں گے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ مختصر سے ویڈیو ضرور پسند آئے گی کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا ملتا ہوں آپ سے ایک نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے فی امان اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ